نمسکر دوستوں دوسرے ٹیسٹ میچ میں رشاپ پنت نے دھونی بن کر اشوین کو ایسے دلائی میتھیو ویٹ کی ویگٹ جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں ساتھی بتا دیں گی اس میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کے ساتھ سرحام بے ایمانی بھی کی آؤٹ کو دیا نوٹ آؤٹ پوری خبر بتائیں گے تو دوستوں چلیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آسٹریلیا کی پہلی پاری کیول ایک سو پچانوے رن پر سمٹ گئی آسٹریلیا کی اور سے لہبوشین نے سب سے زیادہ اٹھالیس رن بنائے بھارت کی اور سے جسپرید بمراہ کو چار وکٹ ملے تو وہیں دوسری اور تین وکٹ رویچندرن اچھوین لینے میں سفل رہے وہیں ڈیبیو کر رہے ہیں محمد سراد کے خاتے میں دو وکٹ آئے پہلے دن کے کھیل ختم ہونے پر بھارت کے ایک وکٹ چھتے سن پر گر گئے ہیں اس سمیں پجارہ اور شبمن گل بلے بازی کر رہے ہیں گل اٹھائیس رن اور پجارہ سات رن بنا کر ناباد ہیں اس سے پہلے اشوین نے اپنی بہترین گین بازی کے دم پر سٹیو سمٹ کو ڈک پر آؤٹ کرنے کا کمال کر دکھایا جہاں دوستوں اشوین بھارت کے ایسے آف سپینر بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میں سمٹ کو زیرو پر پاویلین کی راہ دکھائی ایسا پہلی بار ہوا ہے جب سمٹ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے خلاف بنا رن بنائے آؤٹ ہوئے اشوین نے اپنی گین بازی سے سمٹ کے علاوہ میتھیو ویڈ اور ٹیم پین کو بھی آؤٹ کرنے میں سفلتا پائی ہے اشوین کے دوارہ میتھیو ویڈ کو آؤٹ کرنے کے پیچھے وکٹ کیپر رشب پنٹ کا بھی ہاتھ رہا پنٹ نے دھونی جیسے اپنی رن نیتی بنائی اور اشوین کو اسی راہ پر گین بازی کرنے کو کہا پنٹ کی بات کو مان کر اشوین نے اسی رن نیتی کے تحت ویڈ کو گین پھیکی اور انہیں آؤٹ کرنے میں سفلتا پائی یہاں دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں پنٹ اشوین کو ویڈ کے خلاف اندر کی طرف گین پھیکنے کے لیے کہہ رہے ہیں ویڈیو میں پنٹ اشوین سے کہتے ہیں اندر کی طرف رکھو وہ ماننے کی کوشش کرے گا پنٹ کی دوارہ کہے گئے اس بات کو دھیان میں رکھ کر اشوین نے اسی دشا میں گین کو پھیکی اور اگلی ہی گین پر ویڈ نے ہوا میں شاٹ مارا اور کیچ کر لیے گئے ویڈ کا کیچ رویندر جڈیجا نے لپکا کیچ لینے کے دوران جڈیجا ڈیبیو کر رہے یووہ شبمن گل سے ٹکرا بھی گئے لیکن سر جڈیجا نے اپنا سنتولن بنائے رکھا اور میتھیو ویڈ کا ایک شاندار کیچ لپک کر ان کو پاویلین کی راہ دکھائی لیکن ویڈ کو آؤٹ کرنے کے پیچھے رشب پنٹ کی رنڈ نیتی نے اہم یوگدان دیا جس کی تعریف بھی خوب ہو رہی ہے رشب پنٹ کی اس چالاکی کو دیکھ سب کو دھونی کی یاد آگئی دھونی بھی اسی طرح وکٹ کے پیچھے سے گین بازوں کو رنڈ نیتی بتایا کرتے تھے دوستو رشب پنٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے وہیں دوستو اس میچ کے بعد آسٹریلیا کے تھرڈ امپائر ویوادو میں آگئے ہیں دراصل دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے چوونوے اوور میں آر اشون کی گین پر ٹیم پین نے شاٹ کھیلا اور اس دوران کیمرن گرین اور ٹیم پین کے بیچ تالمیل گڑ بڑا گیا اور ٹیم پین کے کریس پر پہنچنے سے پہلے ہی وکٹ کیپر رشب پنٹ نے انہیں رن آؤٹ کر دیا تھا اس کے لیے بھارتی ٹیم نے اپیل بھی کی لیکن میدانی امپائر نے ڈیسیزن کے لیے تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کیا اس دوران کئی بار ویڈیو کو ریپلے کرنے کے بعد تھرڈ امپائر نے ٹیم پین کو ناؤٹ آؤٹ خرار دی دیا دوستو تھرڈ امپائر کی طرف سے دیا گیا یہ فیصلہ ویوادو میں گر گیا ہے دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ تھرڈ امپائر پال رائفل آسٹریلیا کی ہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر کئی بڑے کرکٹ دگج بھی حیرانی جتا رہے ہیں یہاں تک کہ آسٹریلیا کے پور کھلاڑی اور کمنٹیٹر شین وارڈ نے بھی ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو حیرانی بڑا بتایا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا بہت آشدر کی بات ہے کہ ٹیم پین رن آؤٹ کے ریویو سے بج گئے لیکن میرے حساب سے وہ آؤٹ ہو گئے تھے دوستو کیا ٹیم پین آؤٹ تھے یا نہیں اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد